بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ سب میری بات غور سے سن لو جو تم چاہتے تھے وہ تم نے اسمان ڈار کو گن پوائنٹ پر رہ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے سیاست اسمان ڈار نے چھوڑی ہے اس کی والدہ نے نہیں اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب بڑا اہم پروگرام اسمان ڈار پچیس دن کے اغوا کے بعد اچانک منظر عام پر نہ گھر گیا نہ عدالت گیا نہ پولیس گیا نہ کسی اور ادارے میں سیدھا کامران شاید کے گھر بقیدہ طور پر وہاں سے دوڑ لگوا کر چیک بھی کروایا گیا کہ فیزیکلی وہ بلکل ٹھیک ہے اب یہاں پہ لوگوں کے ذنوں میں بہت سے سوالات آ رہے ہیں کہ اسمان ڈار کو گلیاں دیں ناراض ہو غصہ کریں ہمدردی کریں افسوس کریں دکھ کا اظہار کریں ٹوٹ جائیں مایوس ہو لوگ تقسیم ہیں کیونکہ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ ایسا وفادار شخص جو عمران خان پہ جان دیتا ہو پورا کاروبار تباہ و برباد جس نے اپنی ماں کو جو عظیم رشتہ ہے جس طرح زلیل کیا گیا وہ دیکھا ہو اپنے بھابی اپنے بچوں اپنے بتیجے بتیجیوں بہنوں ان کے ساتھ جو ہوا دیکھا ہو اچانک پریس کانفرنس بھی نہیں کرتا براہراست پورا سٹیج انٹریو اور انٹریو بھی اس شخص کا جس کا وہ دیوانہ اس پر الزامات لگاتا ہے اور بقیدہ طور پر اسے ہسایا بھی جاتا ہے یہ پورا ایک انٹرٹینمنٹ کا سامان تھا سٹیج تھی عدالت میں بھی ایسی سٹیج لگنی چاہیے اس انٹریو کو ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے کیونکہ خان کے لئے ابھی امتحان بہت واقعی ہے یہ انٹریو بہت بڑا معاملہ تھا اور یہ معاملہ بجائے بہتری کی طرف جائے اب آپ کو مزید علشتے ہوئے نظر آئیں گے اس انٹریو میں دیکھیں ڈار کہاں ہے پریس کانفرنس جب ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے نیشنل پریس سے سیدھے لوگ اپنے گھروں کی درجات پوچھیں کہاں گیا ڈار اکتوبر 2022 میں کہتے ہیں جنرل آسم منیر صاحب کی آرمی چیف تائناتی روکنے کے لئے کیا گیا سب کچھ نو مئی نو مئی کا حملہ فوج پہ دباؤ ڈال کے انہیں عوضے سے ہٹانے کا معاملہ تھا اب اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں پورا پاکستان جانتا ہے سکرپٹڈ انڈر پتہ نہیں پندرہ بیس بندے وہاں بیٹھے تھے ساتھ کمران شاید آپ اس کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں کون ہے کہاں سے آیا اس کا باپ کون ہے کس کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی فلموں کا خرچہ کون دیتا رہا سپانسر کون کرتا رہا ہے اس کے لئے ایک اداکار کا چناؤ کی آگئی جس خوشی کا کمران شاید ایک صحافی بن کے انظہار کر رہا ہے جی بہت بڑا انٹرویو زندگی کا حاصل کر لے اس سے یہ نہیں پتا ہے ایک صحافی کے لئے مرنے کا مقام ہے جب وہ ایسا انٹرویو کرے جس طرح گد کسی مردار کو نوچتا ہے مردار جانور کو گید جس طرح نوچتا ہے اس کی بیبسی لاچاری اس کی ہنسی میں نظر آنے والا دکھ اور کرب پورا پاکستان نوٹ کر رہا ہے انٹرویو کروانے والے اور کرنے والے سامنے بیٹھے سوال اس سے پوچھنا چاہیے دیکھ کدھر تھے تم اغوا کس نے گیا کس نے تمہارا درائیور کا بیان ہے تمہارا بھائی دو دن پہلے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ تم پاکستان کے اگریداروں سے اتنے مخلص اور اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے جب یہ منصوبہ بندی ہوئی تو اس وقت کیوں نہیں بتایا فون کر دیتے ای میل کر دیتے لیکن میڈیا کے تمام لوگ شیخ رشید کو فرخ باسی صدا قدب باسی جتنے بھی سب کو دھون رہے ہیں آج کل انہیں چاہیے جا کے کامران شاہد کا گھر دیکھیں وہ کسی ٹرائنگ روم میں گئی بیٹھے ہو جتنے بھی اینکر صحافی ان کے ہیں پلاٹون پوری ان کے گھروں کو چیک کریں کیونکہ انٹرویو اس طرح دیا جا رہا ہے دیکھیں وہ بتا کیا رہے ہیں آپ کو پاکستان میں سیاست کرنی ہے اپنے بیوی بچے کاروبار جائدات باہر رکھو پاس بورڈ باہر کر رکھو امریکہ برطانیہ کی تمہارے پاس شہریت ہو تاکہ تمہارے پیچھے وہ آ سکیں ورنہ سیاست کاروبار نہیں کر سکتے اور یہ عدالتوں کے لیے پولیس کے لیے کازی فائز صاحب کے لیے پریس کانفرنس ختم ہوگی ہے تو اب نیا چین پورا بقیدہ مائک لگوا کے اس کو پورا تیار کروا کے شیو کروا کے اس کو وہاں بٹھا کے یہ حالت ہے دیکھیں امران ریاض کو جاکہ نے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ امران ریاض تم کدھر تھے تم چار مہینے کہاں رہے عثمان ڈار کو کراچی سے اقواہ کیا گیا اور نکل وہ کہاں سے رہا ہے لاہور سے ایک اینکر کے گھر سے مقدمات میں ملوث ہے وہ انٹرویو دیکھے کہا وہ سارے کیسز اب ختم ہو گئے کیا آچانک وہ مطلوب اشتہاری ٹھیک پاک صاف ہو گیا انٹرویو کے اندر اتنی باتیں ہیں کہہ رہے جی نو میری کو میں گراؤن پر نہیں تھا حالانکہ عثمان ڈار کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اس کے بھائی نے بھی کہا سیالکورٹ میں موجود تھے اب عثمان ڈار کی اگر آپ دوسری بات دیکھیں اس نے کہا میں گرفتار نہیں تھا میں تو رپوشت تھا جبکہ اس کا بھائی وزیر الداخلہ سندھ کہہ رہا ہے کہ گرفتاری کی تصدیق کر چکا اس کا ڈرائیور کہہ چکا پکڑ کے مارے انہوں نے جو گھر میں اس کے سلوک ہوا عثمان ڈار جس طرح آپ دیکھیں یہ رومنٹک قسم کے انٹرویوز پہلے اس اپنے گھر جانے چاہتی والدہ سے بات کرنے چاہتی اگر وہ بے قصور ہوتے تو ایف آئی آر اس کے اوپر بھی کیوں دھر جائیں عثمان ڈار پر لوگوں غصہ بھی بڑھا گیا ناراض بھی ہوں گے دکھ بھی کرنے لیکن دیکھیں عمران ریاض کا آپ حال دیکھ لیں ایک سو چالیس دن جس طرح گوانتانہ موبے میں وہ رہے امریکہ مخالف جو آپ کو پتہ ہے نا افغانی ہیں یا کشمیر میں تہار جیل دیکھ لیں بھلوال جیل دیکھ لیں یہ جس دن عمران ریاض کی داستان سامنے آئی کہ لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں گی عمران خان فلادی شخصیت ہے اصحاب اس کے لوئے کے ہیں لیکن یہ فرق ہے مسنگ پرسن میں اور سامنے لانے میں بڑا فرق ہے عامنا مسعود جنجوہ آپ پوچھیں کتنے امریکی پاکستانی کیا آئی تھے کتنے سالوں بعد وہ کہاں سے ملتے تھے کراچی کے ڈھیر سے ملتا تھا کوئی ملتان کے سیول اسپال کی چاہت پر یہ چھے ماہ کا پتہ کرنے کے بعد دہشت گردی کا کوئی کیس ڈال دیتے یا پھر عمران ریاض بنا دیتی اب اس میں کچھ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوں گے دکھی بھی ہوں گے ظاہر اب وہ سکتا ہے وہ بہت دلیر آدمی ہو وہ تھرڈ ڈگری ٹورچر یہ میاں ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت پر نہ ہاریں وہ تشدد کے تمام طریقوں کو برداشت کر لیں لیکن ہر بندے کی برداشت کام ہے خان کی بات وہ بالکل درست ہے ایک تو یہ لوگ دیکھیں زیادہ پڑے لکھیں نہیں ہیں بھر اس طرح کے جب انٹریوز کرواتے ہیں میں اس کے مائک دیکھ رہا تھا وہ بڑا پروگرام والے مائک عثمان ڈار اپنی ماں سے بات نہیں کہا جس نے کہا کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے ماں کو فون نہیں کیا بھائی کو نہیں کیا کسی کو نہیں سیدھا ڈائریکٹ اینکر کے پروگرام ابھی وہ چیخیں مار مار کے دیکھیں رو رو کے میں آپ کو مزے کیا آپ کو بابت ہو کہ اس کے بھائی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ انٹریو ہو رہا ہے کسی صحافی نے فون کر کے اس کو بتایا ہوگا کہ دیکھیں آج تمہارے بھائی کے انٹریو وہ نہیں مانے کا کبھی بھی میں یقین سے کہہ سکتا اس کو نہیں پتا ہوگا آج انٹریو ہوگا یہ کیا بات ہوگی کس نے کیا کیا کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ کراٹا کراٹایا سکرپٹ اور یہ سکرپٹ ہم پریس کانفرنس کا لوگوں کو ایک عرصے سے سن رہے ہیں اس کا فرق تھا سٹیج انہوں نے بدلا بقادہ دڑا کے چیک کر آیا انکر مخصوص اپنا لائے اب عثمان ڈار کا ایک مسئلہ اب یہ جو مجھے اس میں ظلمیہ نظر آیا وہ کہ نوجوان ہے سیاستدان ہے پاکستانی نوجوان جو سیاست میں آتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کے سیاست میں لوگ آئے ہیں بڑے اور وہ نوجوان عمران خان کے دیوانے ہیں یہ اصل میں انہیں پیغام دیکھ رہا ہے کہ دیکھ لو اس طرح کے لوگ بھی ہم توڑ دیتے ہیں تو تم کیا چیزیں مجھے یاد ہے والتاف حسین سے ایک دفعہ بات ہوئی کسی بندے کے درو تو اس نے اس کے بندے نے بتایا کہ سیکٹر نے چار جب وفداری بدل گیا تو والتاف حسین سے پوچھا تم نے کیوں وفداری بدل اس نے کہا التاف بھائی میں آپ کو اپنی جان دے سکتا اپنی بیٹی نہیں دے سکتا مجبور ہوں لیکن دوسرا بندہ کہتا ہے اٹھا لو بیٹی جو کرنا تشدد سے کئی لوگ مان جاتے کئی نہیں مان جاتے غیرت برداشت کرتے کئی نہیں کر سکتے کئی اولاد پر برداشت کرتے کئی نہیں کہ کوئی فاروق آباد کی طرح بیٹا دے دیتے ہیں کوئی بخاری ملائکہ بخاری کی طرح نہیں برداشت کر سکتے ہر ایک اپنا اپنا ضبط اپنا اپنا دکھ ہے وہ فراز کا شعر ہے ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز ظالم آپ کے بھی نہ روئے گا تو پچتائے گا تو یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ عثمان ڈار خون کے آسوں اندر سے روح خدا کی قسم خون کے آسوں رو رہا ہوں یہ میں گارنٹی داؤں وہ اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے وہ دلے رادمی اصلا لیکن پرویس خاتک فواد چودری جس نے بھاگ کیا اسد اومر وہ فیاضل حسن چوان جو باتیں کرتا تھا شام اگلے دن بارہ گھنٹے کے اندر سے یہ مشکل حالات انہوں نے برداشت کی کاروبار تباہ کروائی پورا خاندان نفسیاتی مریض بنا دے بیویاں بہنیں بیٹیاں سب اب یہاں پہ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے جو خواتین جیل میں موجود ہیں عمر چیما موجود ہے محمود رشید ہے ڈاکٹر جیاسمین راشد سب کے سب ہیں فرق صرف یہ وہ جیل میں ہے اگر انہیں کچھ ہو جائے تو الزام ان کے اوپر آئے گا لیکن جو مسنگ ہیں ان کو تو کوئی والی وارس نہیں مسنگ کوئی نہیں ہے کچھ کہیں گے جی اثر کے وقت روزہ توڑ دی ہے لیکن دیکھیں وہ کیا مجبوری ہوئی روزہ توڑنے کی یہ تو اب وقت بتائے گا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اب میں اب آپ کے سامنے کھل کے کہہ بھی نہیں سکتا مجھے اس کے خاندان کن لوگ کا احساس ہے میں آپ کو وہ تمام تفصیلات یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا لیکن میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں گارنٹی سے کہ آج ڈار فیملی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو اس ظلم سے بھی بڑا ہے جو ان کی والدہ کو گرا کے مارا گیا اور ڈنوں سے اس سے بھی بڑا ظلم ہے تھوڑا سینے مارجن ضرور دیں سرفراز چیما محمود رشید فردوس شمیم نکوین ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد بزرگیں سارے بے شک یہ کھڑے ہیں اسمان ڈار نے اطراف کیا ہے کچھ لوگوں کو حوصلہ موجود ہے کچھ کا ٹوٹ گیا دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ بات پتا ہے وہ برطانیہ سے بیٹھے پہ جانتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیاں مقبول ہے رجیم چینج آپریشن عوام نہیں مانتی یہ انٹریویو عوام نہیں مانتی یہ پریس کانفرنس عوام نہیں مانتی خان نے کہا تھا کیس ٹو کیس دیکھیں گے آپ شعور کو ریورس تو نہیں کر سکتے آپ دیکھیں نا جس بندے نے والدہ کے ساتھ بتتمیزی برداشت کی جسمانی تشدد برداشت کی اور مالی نقصان برداشت کی اور وہ اسمان ڈار آج ایسے بیٹھ کے انٹریو میں ہنسس کے باتیں کرے اتنا وطن پرست ہو جائے کیا مجبوری ہے یہ وہی مجبوری ہے جو فاروق عباد کے ساتھ آپ نے دیکھی اپنی آنکھوں ہیں بیٹا مار دیا اس کا اسے پتا ہوتا شاید بیٹا بچ جاتا تو وہ ٹوٹ جاتا ہوا اسمان ڈار نے یہ کام البتہ کی ہے اس نے یہ بتا دیا کہ بھٹوں کو فانسی لگانے سے وارڈ بینک ختم نہیں ہوا نون لی کا وارڈ بینک بھی آج کچھ چھوٹا موٹا پڑھا ہے پیپلز پارٹی کا بھی پڑھا ہویا ہے سب کا پڑھا ہے تحریک انصاف کا وارڈ بینک کبھی نہیں ٹوٹے گا یہ انٹریو کروا کے انہوں نے بہت بڑا ظلم تو کیا لیکن انہوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے نوجوانوں کو مزید مضبوط کر دیا آپ یقین کریں نوجوان مزید مضبوط ہو گیا اب لوگ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سرنڈر کریں گے ٹھپا لگائیں گے بلے پہ جا کے لوگ اور پکے ہوتے جا رہے ہیں انہیں نظر آ رہے ہیں کہ یار اب دیکھیں یہ معاملات جو ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا جس طرح گد بیٹھ کے دیکھتا ہے وہ زندہ جانور زندہ انسان پہ یا زندہ جو جانور ان پہ حملہ نہیں کرتا وہ انتظار کرتا ہے کب یہ مرے تو اس کی لاش کو نوچیں کھسوٹیں تو یہ وہی معاملہ ہوئے تو اسمان ڈار کے معاملے پہ بلا شباب تقسیم ہے اور ہونا بھی چاہیے ظاہر آر بندے کی احساسات ہے کچھ اس کو غلط سمجھیں گے کچھ دلیر لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں ہم تو کھڑے ہیں چاہے عدالتوں میں خان کے بارے میں بات کرنا ہم اپنی زبان کارنے ہو دی کچھ ہوں گے وہ کہیں گے نہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو یہ معاملہ ہر ایک اپنے اپنا ظرف ہے اپنی اپنی اس میں کسی کو کس کی کیا مجبوری ہے اس پہ آپ ہم لوگ کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بی بیوں کے ساتھ جو معاملات ان کے ہو رہے ہیں جو خاندان کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ لوگ مزید نفرت کر رہے ہیں یہ ظلم اور جبر سے جب آپ کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ واقعہ کربلا کے بعد جب بی بیاں شام کی طرف گئیں واپس جب آئیں تو وہاں پہ امام سجاد آخری رہ گئے تھے تو ان کے خاندان میں ان لوگوں کو رونے نہیں دیا جاتا تھا ذرا آپ سوچیں ذرا کہ اتنا بڑا سانیاں ہونے کے بعد وہ لوگ چھپ چھپ کر روتے تھے چھپ چھپ کر انہیں گھر کے باہر پیرے دار کھڑے تھے اگر آواز آئے ان کے رونے کی تو گھروں کے اندر گھسو تو وہ معاملات اب آپ باقی آپ کو بتایا ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان کے ہم ماننے والے ہیں ان کے چانے والے ہیں ہم ان مظالم پہ دیکھیں گے اور پھر بہت سارے واقعات میں ایسا بھی یہ جان بچانا فرض بھی ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اللہ تعالیٰ اس ملک پر اس قوم پر رحم کرے جو معاملات ہو رہے ہیں اب لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے برین برین کے بعد اب یہی ہوگا کہ لوگ آپ چند لوگ ہی اس ملک پہ رہ جائیں گے جو حکومت کریں گے انہی پہ کریں گے جو ان کی اپنے بچانے باقی لوگ آپ کو پتا ہے آہستہ آہستہ زنی طور پہ دلی طور پہ نفسیاتی طور پہ بالکل منقطع ہو چکے اللہ پاکستان پہ رحم کرے کال عمران خان کی سالگیرہ ہے اور اللہ تعالی خان کو محفوظ رکھے آپ سب کو محفوظ رکھے اپنا اپنا خیال رکھیں اور دعا کیا کریں اللہ تعالی یہ ظلم اور جبر کا دور ختم کریں اگلی ویڈیو تک اجازیں اللہ حافظ